اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرپان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے you's of has and have the girl has a fan these girls have books i have a new car john has a pen these boys have pens تو اس کا مطلب ہے he she it کے ساتھ has آتا ہے اور you we they اور i کے ساتھ have آتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی فول فارم اس طرح سے ہوتی ہے اور شارٹ فارم ایسے لکھتے ہیں تو اب ہم ساتھ ساتھ دیے بھی جائیں گے کہ اب تک ہم نے کیا سبق سکھا ہے ہمارے پیچھے کیا ہے اور آئندہ کیا ہوگا یہ بہت معمولی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ میرے اندر کیا ہے میں present time کو کیسے گزارتا ہوں تو اب ہم فلندہ blanks بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اور کچھ نئے سبا پیچھلے سواف میں جو سبق سکھے ہیں وہ بھی دھرہ دے جائیں گے تو جلیل ڈیش آبک اب جلیل کے پاس کیا ہے جلیل کے پاس ایک کتاب ہے جلیل حیزہ بک کیونکہ جلیل لڑکا ہے تو جلیل حیزہ بک تو یہاں پہ حیز آئے گا تو کتاب جو ہے وہ تنہائی کے لمحات میں بہترین ساتھی ہوتی ہے زندگی میں تنہائی اور افاقت کے لمحات ضرور ہونے چاہیے اور آپ کے پاس کوئی کتاب ہونے چاہیے اور زندگی کے بہترین کتاب قرآن مجید ہے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں کیا آپ کے پاس ایک بیلون رکھتے ہو سٹاپ کریں ویڈیو اور یہاں پہ دیکھیں ہیز یا ہیو میں سے کیا آئے گا دو یو یو کے ساتھ ہمیشہ ہیو آتا ہے دو یو ہیو بیلون تو کیا آپ کے پاس بیلون ہے تو زندگی میں یہ سبق سکھاتی ہے کہ that being kind is more important than being right آپ ہمیشہ مہربانی سے اپنے اخلاف اچھے کریں مہربان ہونا صحیح ہونے سے زیادہ اہم ہوتا ہے next question ہے I dash two brothers and sisters تو یہاں پہ I کے ساتھ کیا آئے گا ابھی ہم کیا سیکھتے ہیں ہیز یا ہیو شاباز good I have two brothers and two sister میرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں تو پیارے بچے اگر آپ بہن بھائیوں میں سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے لیکن دعا تو بہرحل کر سکتے ہیں I have learned that I can always pray for someone when I don't have the strength to help me in some other way تو ہمیشہ وہ چیزیں بانٹنے کی کوشش کریں ہر ایک کے پاس دعا تو کرنے کے لئے ہوتی ہے next question ہے she dash a beautiful dress she اور he کے ساتھ کیا آتا ہے she has a beautiful dress شاباز یہاں پہ آئے گا has she has a beautiful dress اس کے پاس ایک خوبصورت پوشاک ہے تو پیارے بچے وہ چیزیں جو سکون ہے وہ I have learned that money doesn't pay buy a true piece پیسے سے سکون نہیں خریدا جاتا سکون کس میں ہے سکون اللہ کی یاد میں ہے جتنا آپ اپنی پرپس فل لائف گزاریں گے اتنے آپ پور سکون ہوں گے you dash a bottle of water you کے ساتھ کیا آئے گا have ya has you have a bottle of water تمہارے پاس ایک پانی کی بوتل ہے تو زندگی میں بہت ساری چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی حادثے ہو جاتے ہیں I have learned that some things happen if I don't want them to تو جو زندگی میں اختیار میں نہیں ہیں چیزیں ان کو قبول کر لینا چاہیے جیسے پاسٹ پچھتے گزروی غلطیاں ان سے ہم سبق سیکھتے ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے they dash many friends تو they have many friends ابھی ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ they we اور you کے ساتھ I کے ساتھ have آتا ہے they have many friends کہ ان کے بہت زیادہ دوست ہیں پیارے بچو I have learned that love care and understanding are virtues virtues کہتے ہیں فضائل کو نیکیوں کو محبت کرنا اچھا سلوک کرنا اور کسی کو سمجھنا یہ نیکیاں ہیں تو پیارے بچو خیال رکھنا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا a rabbit ڈیش long ears آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خربوش ہے اس کے کیا ہیں long ears لمبے کان تو a rabbit has a long ears تو I have learned that I am I cannot choose how I feel but I can choose what I do about it یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں محسوس کیسا کرتا ہوں لیکن یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں عمل کیا کرتا ہوں تو پیارے بچو ہمیشہ پانی کی باٹل کی طرح تھنڈے رہیں اور غصہ نہ کھائیں سارا ڈیش a new بائسیکل سارا کے پاس کیا ہے ایک نئی بائسیکل ہے سارا ہیزا new بائسیکل کیونکہ ایک لڑکی ہے تو یہاں پہ آئے گا سارا ہیزا new بائسیکل پیارے بچو ہم نے یہ بھی سیکھا تھا I have learned they that one should refrain from lying slander hard speech and gossip کہ ہمیں اپنی بات چیت میں جھوٹ بہتان غیبت اور غلط باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے امید ہے میرے ساتھ یہ سارے سبق یاد رکھیں گے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور آپ کو آج کا سبق بھی پسند آیا ہوگا